رضی وزیراعظم عمران خان نے یوام اقبال کے حوالے سے ایک ویڈیو میسیج کیا ہے آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج علامہ اقبال کی سالگرہ کا دن ہے اور میں علامہ اقبال کے فلسفے کی ایک صرف پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کا فلسفہ تو ایک سمندر ہے اس کے پر کئی پہلووں کے پر آپ بات کر سکتے ہیں لیکن جس پہلو پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شاہین اقبال کا شاہین اقبال کا شاہین کیا تھا اقبال کا شاہین وہ انسان تھا جو آزاد ہو گیا تھا اپنی میں سے خوف سے ذریعی طور پہ آزاد ہو گیا تھا اور پھر وہ باقی انسانوں سے اوپر چلا گیا تھا دراصل اقبال کا جو شاہین ہے وہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو آزاد کیا اور وہ پھر چھوٹے انسان عظیم انسان بن گئے بڑے انسان بن گئے ان کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں ختم ہو گئیں اور انہوں نے ایک ریاست ایک ایسا سیولیزیشن قائم کیا جو دنیا کے پر حاوی ہو گیا تو وہ انسان قوم تھے وہ انسان وہ تھے جن کو اقبال شاہین کہتے ہیں جن کی سوچ بڑی ہو گئی اپنے اندر سے باہر نکل گئے جو انسانیت کا سوچنا شروع ہو گئے بجائے اپنی ذات کے انہیں نے اپنی خوف کی زنجیریں توڑ دی بے خوف ہو گئے اور وہ انسان اکل کی غلامی سے بھی ازاد ہو گئے اب یہ اکل کی غلامی کا میں آپ کو سمدھا دوئیے ہے کیا مثلا جو پہلا انسان دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پہ چڑھا تھا اس کا نام تھا ایڈمنڈ ہلری اور وہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ مانٹ ایورس پہ چڑھا تھا اس سے پہلے جس نے بھی کوشش کی تھی اس پہاڑ پہ چڑھنے کی یا وہ مر گئے تھے یا وہ فیل ہو گئے تھے ناکام ہو گئے تھے تو اگر ایڈمنڈ ہلری اکل کے غلام ہوتا تو وہ نہ چڑھتا کیونکہ اکل تو یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی نہیں چڑھ سکا تو وہ بھی نہیں چڑھ سکے لیکن یہاں اقبال کا جب وہ کہتے ہیں کہ اکل کی غلامی سے ازاد ہونا جب انسان میں عشق اور جنون آ جاتا ہے تو وہ پھر ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے اور پھر جب وہ ایک منزل حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد وہ رکتا نہیں ہے اقبال کا جو شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں پھر اس کے بعد وہ اگلی منزل پہ جاتا ہے اور پھر وہاں پہنچ کے اس سے اگلی منزل پہ جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے اشرف المخلوقات اللہ کی عظیم مخلوق انسان میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اور وہ جتنی اس طاقت کو عزماتا جاتا ہے وہ اور اوپر جاتا جاتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو صحابی تھے جو اس وقت کے مسلمان تھے تھوڑے سے تھے وہ انہوں نے جو کام کیا آج تک دنیا کی تاریخ میں انسانوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو ازاد کر کے گئے تھے تو میں آج اپنے پاکستانیوں کو ایک بالڈے پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے کوئی چیز نممکن نہیں ہے ہمیں اللہ نے ایک ملک دیا جس میں سب کچھ دیا اس نے یہ اس کی خواب دیکھی تھی اللہ ما اقبال نے ہمارے لیڈر تھے پولٹیکل لیڈر قائد اعظم عظیم لوگ تھے یہ ان عظیم لوگوں نے یہ ملک ایک نے سوچا ایک نے بنایا ہم نے اس کو وہی ملک بنانا ہے جو اس کو بننا چاہیے تھا اس کے لئے اپنے ذہن سے ایک چیز نکال دینا وہ ہے کہ کوئی چیز نممکن نہیں ہے یہ قوم عظیم بن سکتی ہے اور یہ انشاءاللہ ہم بنیں گے شکریہ مزیراعظم عمران خان کا ویڈیو میسج آپ دیکھ رہے تھے ان کا اکنہ تک کہ شاہین اقبال کا جو شاہین ہے وہ انسان تھا جو آزاد ہو گیا اپنی میں سے اپنے خوف سے ذہنی طور پر وہ آزاد ہو گیا